دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو پر دوستو ریٹ دوہجار اکیس کی جو افیسیل نوٹیفیکیسن ہے دوستو پریس ویگیپٹی ہے وہ ابھی دک کیوں نہیں آئی ہے تو دوستو اس کے لیے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں آپ تک لے کر حاضر ہوا ہوں ریٹ لیول ون میں دوستو بیڈ والوں کو سامل کیا جائے یا نہیں کیا جائے جو دوستو آپ کو بتاؤ گا ڈی ایڈ والے یا بی ایش ٹی سی والے اس میں دوستو فارم اپلائی کرتے ہیں لیول ون کے لیے جو پہلی سے پانچ وی تک ہوتا ہے اب لیول سیکنڈ والے یعنی جو بی ایڈ ڈگری دھارک ہے وہ کیا اس میں اپلائی کر پائیں گے لیول ون کے پداؤں کی لیے اس کے بارے میں دوستو ابھی بات اٹکی ہوئی ہے تب ہی تھوڑا سا یہ دیلی لگ رہی ہے جو دیسمبر کے لاشٹ ویک میں آنی تھی اپنے ریٹ کی آفیسیل نوٹیفیکیشن وگیپتی اس کو آنے میں سمیں لگ رہا ہے تو دوستو اس میں اپنے جو شکشہ منتری جی ہے راجتان گووین سنگھ جی ڈوٹا سرا صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے جرہا ریٹ لیول ون میں بی ایڈ والوں کو شامل کرنے کو لے کر سرکار پھر سے ویچار کر رہی ہے اس کے لیے ایک بار پھر این سی ٹی کی گائیڈ لائن کی سمکشہ کی جاری ہے نیشنل کاؤنسل فور ٹیچر ایڈوکیشن کی دوستو گائیڈ لائن کی سمکشہ کی جاری ہے اس قارن ریٹ کی وگیپتی جاری ہونے میں جو ہے ویلم ہو رہا ہے دیری ہو رہی دوستو ہم بھی سوچ رہے تھے کابی سمیں سے کی انہوں نے ایکزام ڈیٹ تو جو ہے گوشت کر دی ہے اپریل 2020 کے لیے لیکن اب انہوں نے جو ہے اپنے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے تو پھر وہ تین مہینے میں کرا دیں گے وہ ساری بات کیسے سیٹل ہو پائے گی حالانگ ابھی پندرہ بیس دن اور ہیں تین مہینے میں پچیس اپریل تک ایکزام کروانے کے لیے دوستو تو وہ بھی ایک سمیں رہے گا اس کے علاوہ دوستو شکشہ منتری گووین سنگزی روٹا سران گروہ آر کوکا کی لیول ون میں بیڈ والوں کو شامل کرنے کو لے کر پھر سے ویچار کیا جارہا ہے پہلے یہ مانا جارہا تھا کہ بیڈ والوں کو شامل کرنا انیوارے ہیں اب ہم اس کی شمکشہ کر رہے ہیں یعنی کہ اس پر سوچ ویچار کر رہے ہیں نسی ٹی کی گائیڈ لائن کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے کہ کیا بیڈ والے اس میں آویدن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دوستو آگے بڑھیں تو نسی ٹی کی گائیڈ لائن کو دیکھ رہے ہیں اگر بیڈ والوں کو لیول ون میں شامل کرنا انیوارے نہیں ہوگا تو سرکار اس پر وچار کرے گی کہ ان کو شامل کیا جائے یا نہیں کیا جائے دوستوں اور ڈوٹا سراجی نے کہا کہ اس لیے ہی ریٹ کی وکیپتین دوستوں دیری ہو رہی ہے ایک دو دن میں اس پر ننے ہو جائے گا کہ ہم اس میں جو ہے اپنے لیول سیکنڈ میں تو ہی بیڈ والے لیکن لیول فرشٹ میں جو ہے بیڈ والوں کو شامل کیا جائے یا پھر نہیں کیا جائے دوستوں باقی دوستوں جو بھی ریٹ دوزار اکیس سے سمدھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ تک لے کر حاضر ہو جاؤں گا اور آپ جو ہے ریٹ دوزار اکیس میں لیول ون میں بیڈ والوں کو شامل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے جو ہے ریپلائی کیجئے کمنٹ باکس میں کہ کیا بیڈ والے جو بیرتھی ہیں وہ لیول ون کے ایکزام دینے چاہیے یا نہیں دینا چاہیے پلیز آپ کمنٹ میں ہمیں ریپلائی کیجئے گا تھانکیو ویری مچ پور واشنگ دھنیواد